آپ کے لیے 92 نیوز لایا یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ بے شما ٹاک شوز اور فیورٹ ویڈیوز اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اپریٹس چاننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام نور قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یوسف عرفان جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم پروگرام کا آغاز اسماع الحسنہ سے کرتے ہیں اور آج ہم نے آپ کے لیے ایک اسم الہی السطار منتخب کیا ہے السطار کا لفظی معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا اللہ اپنے بندوں کا پردہ چاک کر کے رسوا نہیں کرتا اور اس عمر کو بھی پسند نہیں کرتا کہ بندے خود بھی اپنی کرتوتوں کا پردہ فاش کریں اور فرماتے ہیں کہ ایسے کاموں سے بچیں جو ان کے لیے رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں بے شک اللہ تعالی حیاء اور پردے والے ہیں اور وہ پردے کو پسند فرماتے ہیں نبی محترم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی روز قیابت اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے آپ کا ارشاد گرامی ہے میری ساری عبت آفیت میں ہو سکتی ہے مگر مجاہرین نہیں مجاہر وہ ہے جو رات یعنی تاریکی کے پردے میں کوئی کام کرے اور دن کی روشنی میں اس کی تشہیر کرے اللہ قادر ہے اللہ مالک ہے وہ علیم و خبیر ہے وہ ہمارے کھلے اور پوشیدہ آمال کو خوب جانتا ہے مگر اس کے باوجود اللہ تعالی ہمارے آمال خیر کی تشہیر پسند فرماتے ہیں اور یہی تلقید کرتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کی خوبیوں کا تذکرہ کرے اور خامیوں پر خاموشی اختیار کریں ناظرین اکرام اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر ہر انسان ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے لگے تو ہر انسان لڑتا نظر آئے گا اور یہ لڑائی پھیلتی چلی جائے گی اس ستار ایک ایسی الہی خوبی ہے جو دنیا کو خوب سے خوبتر بناتی ہے اور خوب سے خوبتر کی راہ دکھاتی ہے اور دنیا میرے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ وہ معاملات میں ایک دوسرے کی خوبیوں کو مدد نظر رکھیں اور اسی طرح مملکت خدادات پاکستان کی خوبیوں کا ذکر کریں میڈیا کی تشہیر میڈیا میں تشہیر کریں خامیوں کی تشہیر سے اجتناب کریں پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور خوبیوں سے مالا مال ہے ہمیں انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، حکومتی اور ریاستی امور میں خیر جوئی اور خیر گوئی کو اپنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنا چاہیے لا تقلطو من رحمت اللہ حاضرین کرام قرآن کا لفظی معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کائنات کی وہ کتاب ہے جو مسلم اور غیر مسلم یعنی ساری اولاد آدم پڑتی ہے قرآن ہدایت ہے نیکی اور بھلائی چاہنے والوں کے لیے جبکہ برائی اور بدنیتی پر چلنے والوں کے لیے ہدایت اور نجات نہیں ہے قرآن نور ہے اہل ایمان کے لیے اور بے نوری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل و دماغ تعویل اور تاریخی میں ڈوبے ہوئے ہیں نور قرآن انسانی نیت پر منحصر ہے قرآن ریسرچ سینٹر مسلمان بھی بناتے ہیں اور غیر مسلم بھی بناتے ہیں مسلمان جب قرآن کو نیکی اور بھلائی کو عام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ غیر مسلم قرآن ریسرچ سینٹر بناتے ہیں اپنی نیت کے مطابق سامعین ہمارے آج ہم نے آٹھویں پارے یعنی ولو اننا کے مضامین واقعات اور تفسیری پہلوہ پر گفتگو کرنا ہے اس پارے میں دو صورتیں ہیں پہلا پارہ جو ہے حصہ وہ صورت الانام کا آخری حصہ ہے دوسرا صورت الاراف کا ابتدائی حصہ اس میں ہم بہت سے موضوعات پر گفتگو کریں گے مثلا قرآن کے مطابق سعادت اور شکاوت کیا ہے سینے کا کھلنا کیا ہے اور اسی طرح ہمارا میزان ہمارا حساب کتاب کیا ہونا ہے اور اسی طرح یہ چیزیں کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام ان کے واقعات قرآن میں کس طرح بیان کیے گئے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ بہت سے سوالات ہیں جو ناظرین کال جو ناظرین فون کال ای میل اور ویٹس ایپ کے ذریعے پوچھیں گے اور آپ ہمارے رابطہ نمبر سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اس میں ضرور شامل ہوئے گا آپ بھی پروگرام کا حصہ بنیے اب ہم اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے ہمارے علماء اور مفتیان جو یہاں مہمان ہیں ان کا تعرف کراتا چلوں ہمارے سب دائیں جانے بیٹھے ہیں مفتی فاروق القادری صاحب آپ ہمارے مستقل مہمان ہیں اور ملک کے جید عالم دین ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مفتی محمد بدر الزمان قادری آپ ایک معروف عالم دین ہیں اور ہمارے سوالات کا بھی جواب دیں گے اور آیاتِ الٰہی کی تفسیر بھی بیان کریں گے اسی طرح ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے ایک مہمان بیٹھے ہیں علامہ محمد اقبال قادری صاحب آپ بھی ایک جید عالم دین ہیں اور ہم ان کے بھی علم سے مستفید ہوں گے آخیر میں ہمارے جوائن کریں گے محمد عادل صاحب حمد باری تعالیٰ کے لیے ناظرینِ کرام میں سب سے پہلے اپنے سوال کا آغاز کروں گا مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے اور ہمیشہ وہ دھیمی آواز سے مفصل اور مدلل گفتگو کرتے ہیں ہمارے پہلا سوال ہے قرآن کے مطابق سعادت و شقاوت سے کیا مراد ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرا سوال بھی کر ڈالتا ہوں کہ سینے کے کھلنے کی تقیب سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ اس سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک وسلم بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے اور اس دور میں اس کا جواب سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے اہمیت ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے یہ بہت ضروری ہے الحمدللہ سورة الانعام کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں پارہ نمبر آٹھ میں اس کا جواب بڑے خوبصورت لفظوں میں اور بڑے جامع انداز میں موجود ہے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ سنانے سے قبل یہ عرض کر دوں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی دو قسمیں کی ہیں الحمدللہ مخلوق کا ایک حصہ ہے سعید جسے ہم نیک بخت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ ہے شقی جسے ہم بد بخت کہتے ہیں جو نیک بخت ہے اس کی علامت اس آیت میں بیان ہوئی سعادت مندی کی اور جو بد بخت ہے اس کی علامت بھی بیان ہوئی نیک بخت کی علامت کو بیان کرتے ہوئے سعادت مندی کی نشانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ سَدْرَهُ لِلِسْلَامِ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے یہ ہے علامت اور یہ ہے سعادت مندی کی نشانی سینہ کھل جاتا ہے یعنی وہ ایمان قبول کر لیتا ہے اور بد بختی کی علامت کیا ہے وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاء اللہ تعالی جس کو بد بخت اور شقی رکھنا چاہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کو ایکسیپٹی نہیں کرتا اب امام غزالی کی ایک بات یہاں عرض کروں گا تو مزید واضح ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ جو سعادت مند ہوتا ہے نا جس کا سینہ اسلام کے لئے کھلتا ہے اللہ تعالی اسے جنتی بناتا ہے اور اس کے جنتی ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لئے نیکی کے اسباب آسان کر دیتا ہے وہ ہر وہ کام کرنے لگ پڑتا ہے جس سے اس کا مولا راضی ہوئی ہے یعنی فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا پہتی ہے اور بد بختی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے لئے کفر اور گناہ کے اسباب آسان کر دیتا ہے اور وہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے آپ نے ذکر کیا کہ جو سینہ کھلنا اس سے مراد کیا ہے اس بارے میں مستدرک کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت اپنے اصحاب کے جرمت میں تلاوت فرمائی تو وہ عرض گزار ہوئے اے جانواز یہ تو فرمائیے کہ سینہ کھلنے سے مراد کیا ہے تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا سینہ کھلنا یعنی شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ بندہ مومن کے دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے اس نور کی تاثیر یہ ہے کہ بندہ ہر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو صحابہ نرز کی حضور اس کی علامت اور نشانی کیا ہے تو سرکار کریم نے فرمایا سینہ کے کھلنے کی تین نشانی ہیں میری پھر گزارش ہوگی ناظرین سے بڑے غور سے سنیے گا تین نشانیاں ہیں اس شخص کی جس کا سینہ کھلے یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں وہ سعادت مند بن جائے اور جنت کی راہ کا مسافر ہو پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے گا الحمدللہ دوسری نشانی یہ ہے کہ دنیا میں وہ بیچین ہو جائے گا اس کا دل نہیں لگے گا دنیا میں اس کی زیب و زبائش میں وہ رہے گا ضرور دنیا میں کام بھی کرے گا لیکن اس کا دل ہی آنی لگے گا اس کی کوشش ہوگی کہ کب وہ وقت آئے جب میں اپنے مالک سے ملوں گا اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کی توفیق دے دیتا ہمیں ان نشانیوں کے پیش نظر اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبات اور یہ نوری کیفیات پیدا ہوئی ہیں اگر نہیں ہوئی تو ہمیں ان کو پیدا کرنے کے لیے جستجو بھی پیدا کرنی ہے اور کوشاں بھی ہوئی ہیں الحمدللہ مفتی صاحب آپ کی بات سے تو بڑا واضح لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی جس پہ کرم فرماتا ہے اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے اور اس کو اپنی راہوں پہ لگا دیتا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے اور جہاں تک دل کے کھلنے کا تعلق ہے مجھے یاد آ رہا تھا کہ جیسے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ کہ میں نے انسان میں اپنی روح ڈالی ہے اور پھر ساتھ ہی کہا ہے کہ دل کو میلہ مت کرو دل وہ آئینہ ہے جس کی جتنی حفاظت کی جائے کم ہے اور یہی سے وہ نکلتا ہے تذکیہ نفس جو ہماری روحانی بالیدگی کا سبب بنتا ہے سپیریچل سبلیمیشن کا سبب بنتا ہے اب میں دوسرا سوال اپنے مہمان علامہ بدر الزمان صاحب سے کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت میں وزن اور میزان کا لفظ بار بار استعمال ہوئے ہیں اس سے کیا مراد ہے اور جب ہم اس سے کیا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیا عمال کے وزن سے مراد میزان کے پلڑے کا بھاری ہونا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ تفصیل سے ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیے اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ ناظرین کے لیے انتہائی مفید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے الحمدللہ وہ بات جو آج سے کچھ سدیاں پہلے سمجھنے میں انتہائی دشواری ہو رہی تھی آج اس کو وقت نے نہائیت آسان کر دیا الحمدللہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ قرآن کے فیصلے اٹل ہیں اور حتمی ہیں اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے بیزان یا وزن کرنا کسی چیز کی قدر یا اس کو تولنے کے یعنی ایویویشن ایویویشن اسیسمنٹ کہا جا سکتا ہے اس عیمن میں آتا ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جواہر اجسام کا وزن تو ممکن ہے لیکن یہ آمال کا وزن کیسے ہوں گا یہ تو ایک انٹیجیبل چیز ہے غیر محسوس چیز ہے کیونکہ آمال جو ہیں از کبیر اعراض ہیں جی ان کے اندر ویریشن ہے ڈیویشن ہے کبھی کم کبھی زیادہ کبھی انتہا درجہ پہ کبھی لویس لیول پہ بلکہ مجھے یاد آتا ہے ایمان بھی گھٹا بڑھتا رہتا ہے صدا ایک انجماعت کی شکل میں اب بات یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اجسام اور جوار کا وزن تو ممکن ہے لیکن جو چیزیں از کبیل اعراض ہیں جن کے اندر ویریشن ہے ان کا وزن ممکن نہیں ہے لیکن بات بڑی دلچسپ ہے اثر حاضر نے ان چیزوں کو ثابت کر دیا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ چیزیں جو از کبیل اعراض ہیں جن کے اندر ویریشن ہے اب ان کو بھی مابا جا رہا ہے آپ اپنے بلڈ پیشر کو دیکھ لیجئے آپ کا بلڈ پیشر جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ای بیل استعمال کر رہے ہیں ورس ایپ استعمال کر رہے ہیں نیٹ استعمال کر رہے ہیں پوری دنیا جو ہے اس میں ہمارا ہر لمحہ محفوظ ہو رہا ہے اور وہ محفوظ جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ضررے ضررے کا حساب ہوگا اب دیکھئے ہوا جاری رکھی بات ہوا کو دیکھئے کبھی اس میں شدت ہوتی ہے کبھی کمی ہوتی ہے کوئی شک نہیں لیکن اس کو بھی بیرومیٹر کے ذریعے ناپا جا رہا ہے روشنی کی رفتار کو ناپ لیا گیا آواز کی رفتار کو ناپ لیا گیا اور آپ یہ دیکھئے بلڈ آگر آپ ٹیسٹ کے لیے آپ دیتے ہیں جو بڑی سادہ سی بات ہے ایک بلڈ کے چند کترے دینے سے آپ کا کڈنی کا فنکشن آپ کا لیور کا فنکشن آپ کا سٹمک کا فنکشن آپ کی پوری باڈی کا فنکشن اس کو انیلائز کر کے رپورٹ آپ کے ساتھ میں رکھتی جاتی ہے الحمدللہ اللہ اللہ صاحب یہ تو ہو گیا کہ مگر انسانی آمال جو ہیں ان کو ہم کس طرح اس طرف یہ چیز اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ وہ یعنی قیاس سے دور ہیں بائی دز قیاس ہیں اب وہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ان کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے علماء متقدمین کی رائی یہ تھی ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اور ٹھیک ہے پرفیکٹ خیال ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو پرسونفائی کر دے گا اور وہ جسم فرما کہ ان عمال کا وزن کر لیا جائے گا تو کیا یہ یعنی تینجیبل شکل میں ہوں گے کہ ہمیں سے دیکھ بھی سکیں گے عمال کو یا فقط ایک احساس ہوگا دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اچھے عمال کو اچھی صورت میں لے آئے گا اور برے عمال کو بری صورت میں لے آئے گا پرسونفیکشن کا تو مطلب یہ ہے اس طرح دیکھا جا سکتا ہے دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ریجسٹر کی شکل میں ان رائٹنگ ان بلیک اینڈ وائٹ یہ چیزیں آ جائیں گی اور ان کو میزان کے اندر تولا جائے گا رسالت امام علیہ السلام کا رشادہ گرامی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا جو میزان قائم کردہ میزان ہے جو جبیلیل امی کو حکم دیا جائے گا وہ قائم فرمائیں گے اللہ اگر چاہے گا تو زمین اور اسمان کو میزان کے ایک پرڑے میں رکھ کے اس کو ابھی وزن کر لے گا یہ اس کی قدرت کاملہ ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ علا قلی شہین قدیر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر چیزیں بایدز قیاس ہو جاتی ہیں اس پر سوچنا یا فکر کرنا یا کچھ کرنا وہ باتیں جو ہیں وہ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی اگرہ سوال آپ نے کیا آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میزان بھر بھی جائے گا تو یقیناً بھر جائے گا سب سے پہلے تو میں امام بخاری کی اس آخری حدیث کا ذکر کروں گا رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو قلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت حلقے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دو قلمات جو زبان پر بہت ہی حلقے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں دوسری میں روایت لے رہا ہوں عبداللہ بن مسعود کی آپ نے فرمایا کہ رسالت امام علیہ السلام میں ہمیں ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کے نام اعمال کو کھولے گا اس کے اندر نانویں ریجسٹرز جو ہیں ان کے اندر اس کے گناہ یا اس کی عبادہ مالیوں ہوں گی لیکن دفتاً اس کے دوسرے پلڑے کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا جو قلمہ طیبہ ہوگا اور وہ سب پر بھاری ہو جائے گا یعنی قلمہ طیبہ جو ہے یہ قلید ہے قلید نجات بھی ہے قلید ہدایت بھی ہے اور قلید نور بھی ہے اور جو اس کو پکڑتا ہے وہ اللہ کا ہو رہتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہاں یہ ہے کہ رسالتِ معوری صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ غرامی ہے کہ قیامت کے روز جب اعمال توڑے جائیں گے تو تمہارے نام اعمال میں سب سے بھاری نیکی تمہارا حسنِ خلق ہوگا تمہارا اخلاق ہوگا وہ سب سے بھاری نیکی ہوگی اللہ کے بندوں سے ہمارا تعلق اور معاملہ کیسا ہے اور اس کے بعد آپ کا ارشادِ غرامی یہ بھی ہے کہ جب الحمدللہ کہا جائے تو یہ نام اعمال میں یہ کلمہ جو ہے یہ بھی بہت بھاری ہے اور اس کی اعمال کو اپر لے کے جاتا ہے تو اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ منظرِ عام پہ آ رہی ہیں اور سمجھ میں بھی آ رہی ہیں کہ اعمال کا وزن کرنا جو ہے وہ اب بید از قیاس یا بید از اکل نہیں رہا یہ ایک حقیقت ہے اور جو وقت ثابت کر رہا ہے اور جو سائنس ثابت کر رہی ہے یعنی جس طرح ہے کہ وہ ہوا ارحم الراحمین کہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازنے والا ہے اللہ سب سے زیادہ ہمیں راحتوں سے نوازتا ہے اور اس کے لئے وہ بہانے ڈھونتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھیں تو دیکھیں کیا کیا مقامات ہیں اچھا اس سے بجے ابھی تھوڑے دن پہلے خیال آ رہا تھا ہے فَمَنْ سَاقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُوهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ یہ ایک چیز کیا ہے فَوَيش اچھا یہ دیکھیں اس کا بھی میزان سے ہی کوئی تھوڑا بہت تعلق ہے اس کا میزان سے ہی تعلق ہے کہ جس کا نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا پرڑا بھاری ہوگا اور جس کا نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گی اس کا پرڑا ہلکا ہوگا تو گویا ایک ڈسین ہے ایک فیصلہ ہے کہ نیکیاں کروگے تو نام اعمال جو اس کا پرڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں میں زافر زیادتی ہوگی اور یہ انسان روز محشر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور ان چیزوں کا حساب بھی دے گا یہاں کا حساب تو بڑا ہلکا ہے وہاں کا حساب شاید تکڑا ہے اس سے پہلے ہی بچنا چاہیے بہت شکریہ اب میں تیسرا سوال اپنے مہمان ساتھی علامہ اقبال قادری صاحب سے کروں گا کہ قرآن میں اسی پارے میں حضرت نو کا قصہ بیان کیا گیا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو مختصرا بیان بھی کریں اور اس میں ہم عام لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیا درسہ ہدایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اس نور قرآن کے اندر اشاعت دین کا موقع فرام کیا یہ زیادہ شکریہ تو 92 کی ٹیم کا ہے اور بالکان کا ہے جنہوں نے اتنے اچھے پروگرام یہاں جاری کیے ہیں صبح نور ہو یا شام مدینہ ہو نور قرآن ہو یا صبح شام مدینہ ہو یہ منتظمین کا سلیقہ بھی ہے اور مالکان کی لیت کا بھی ہے اور ہم سب کے یعنی مدیر المحام جسٹس محترم نظیر غازی صاحب کا بھی جنہوں نے ہم سب کوئی گلدستے میں پرو رکھا ہے اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں قرآن و سنت سے وابستہ زیادہ سے زیادہ افراد ہوں اور معاشرہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کے ایک لاکھ چوبی سار کموں بیش انبیاء و رسول میں کموں بیش ایک روایت کے مطابق چھبیس اور ایک روایت کے مطابق جو ہے انتیس انبیاء و رسول کا تذکرہ ہے الحمدللہ یہ سارے جتنے انبیاء ہیں تمام کے قصص جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود فرمانا ہے احسن القصص سب سے خوبصورت بلکہ اس کی وجہ سے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ یہ ہسٹری کی بک ہے تاریخ کے کتاب حضرت نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صاحب تبیان شیخ العدیس حضرت علامہ علام رسول سعیدی علیہ رحمہ انہوں نے بڑی بچار بحث کے ساتھ اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیتیس سال بعد اور دیگر بھی کئی روایات آپ نے نکل فرمائی ہیں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر منصب نبوت سے بھی آپ کو نوازا گیا اور آپ کی جو امت ہے یہ اپنے جو اسلاف تھے جو ان کے نیکوکار لوگ تھے ان کے بڑے گرویدہ تھے یعنی آبا کی تقلید کے ہاں بالکل جو اکثر جو ہے قوموں کے اندر اندھی تقلید کے اندر وہ جو زم ہو چکے تھے گم ہو چکے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اسلاف کے جو خاکے تھے بتھ تھے وہ بنا رکھے تھے یعنی اپنے آباو اجاد ہی کے شکلیں بنا رکھی تھی پتھروں کی بنا کے ان کی پوجہ شروع کر دی تھی اور یہی تک نہ رہے پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو منع کیا نیکی کا حکم دیا برائی سے منع کیا تو انہوں نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھی چلنا شروع کر دیا آپ کو جوٹا کہنا شروع کر دیا اور دیگر بھی کئی بہتان لگائے پھر آپ نے امر بالمعروف انہی انی المنکر جتنا ہو سکا اپنی امت سے فرمایا پھر جب تمام حدودوں کو یود پار ہو گئی انڈ ہو گیا تو پھر آپ نے بھی پھر ان کو وعید سنائی کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے وہ پھر جب ان کی کارستانی عروج پہ تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کهر و غزب بیجا اور حضرت نوح علیہ السلام کی اس واقعے سے بے شمار چیزوں کو پتہ چلتا ہے وقت کے دامن میں اتنی وسط نہیں ہے وہ سب کو بیان کیا جائے کوئی شکل نہیں ترچتے نہ مقصود ہے اور حضری مقصود ہے حضرت نوح علیہ السلام کے امتی جو آپ کو وہ بالکل عجیب ترین سمجھتے تھے کہ نہ آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ نبی نہیں بن سکتا کہ جس کے پاس وسائل نہ ہو یا پیسہ نہ ہو یا سورسز نہ ہو ان کا ایک چھوٹا وہ منٹیلیٹی بہت چھوٹی تھی وہ اس کے زمن میں سوچتے تھے کہ نوح علیہ السلام چونکہ مال میں نہیں ہے اتنی برادری میں نہیں ہے لہٰذا ان کو نبی نہیں ہونا چاہیے تو سرسز وقت یعنی کہ ایک کالر ہیں ہم ان کے قلال سن لیجیے تیرے نے پھر اس کے پاس آتے ہیں جی وآلیکم السلام آپ کا اسم اگرامی جی السلام علیکم ہمارے ساتھ لائن پر کون ہیں آپ کا نام السلام علیکم شاید لائن ڈروپ ہو گئی ہے کوئی دوسرے کالر آچھے چلیے آجی آچھے مفتی فاروق صاحب جیسے ابھی ذکر چل رہا تھا کہ انسانی عقل جو ہے بعض وقت انبیاء کی حکمتوں کو نہیں جان پاتی اور اپنے یعنی رسم و رواج اور اپنے آبا کی یعنی آدات کو اپنانے میں آفیت سمجھتی ہے اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی یعنی ان کی شکلیں معبودوں کی بنا کے انہی کی پوجہ کر شروع کر دیتی ہیں ویسے تو حضرت علامہ نے کہا ہے کہ بھئی حوث چھپ چھپ کے سیلوں میں بنا لیتی ہے تصویریں کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں انہی کی بعض وقت عقیدت میں عبادت تک چلے جاتے ہیں مگر یہ معاشرے آج بھی معاشرے یہاں پر موجود ہیں اگر ہم بدپرستی دیکھیں تو دنیا کا بہت بڑا ملک ہے جس میں بدپرستی عام ہے تو یہ کیا سبب ہے کہ ہیومن منٹیلیٹی یا ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ اس لیول پر نہیں پہنچ پاتا ہے کہ سیدھی بات سمجھ سکے کیونکہ انبیاء تو سیدھی بات کرتے ہیں اور جی ارشاد میں اس بارے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یہ عالمِ ارواح میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کی علوہیت کا اقرار کر کے اس دنیا میں آئے جب دنیا میں آگئے اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس محول کے اثرات میں اس کے اعتقاد کی پرورش ہوتی ہے اگر وہ مسلمان کے گھر میں ہے تو مسلمان یہودی کے گھر میں ہے یہودی عیسائی کے گھر میں تو عیسائی لیکن پیدائشی طور پر ہر شخص کی فطرت میں ایک جہر رکھا گیا جس میں اللہ تعالیٰ کی تلاش اور اس کی محبت اور اس کو ماننے کی ایک کشش مولیت تھی ہوا یہ کہ پھر انسان جب دنیا میں آیا تو دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوا اور محول کے اثرات نے اس کے ذہن کو غیر کی طرف متوجہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے کرم سے انبیاء کرام کو اسی لیے زمین پر بھیجا کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کو آپ سیدھی راہ دکھائیں ان کو بتائیں تمہارا آغاز کیا تھا تم نے اقرار اور اعتراف کیا کیا تھا اور تمہاری بات کی منزل کیا ہے دنیا میں آنے میں تمہارا مقصد کیا ہے انبیاء کرام آکر یہ راہ دکھاتے رہے جنہوں نے انبیاء کرام کی راہ پر چلنا قبول کیا وہ فلاح پا گئے اور جنہوں نے قبول نہیں کیا تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزائیں دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لئے ایک درسہ ہدایت بنیں اسی کا ایک سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہے پھر آپ دیکھیں کہ ایسا طوفان آیا کوئی شک نہیں ایسا طوفان آیا جس نے صفحہ ہستی سے ہر چیز کو مٹا دیا کوئی شک نہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام افراد آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں مطفی صاحب قطع کلابی کی معافی ایک کالر ہے مجھے سوال لے لیتے ہیں جی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی آپ کا نام سر میرے نام محمد واض ہے آپ ٹی وی کا والیوک بند کریں آواز صاف نہیں ہے سر میرے نام محمد واض ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں محمد نواز صاحب جی آپ کا سوال سر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر اللہ نے کامیاب لوگوں کو آخرت کے ٹیم اپنا دیدار کرانا ہے کامیاب لوگوں کو آخرت میں اپنی زیارت کروانا ہے اپنا دیدار کرانا ہے پولیس یہ واضح کر دیں کہ آپ اپنا دیدار اللہ تعالیٰ کیسے کروائیں گے اپنے کامیاب لوگوں کو یہ سوال ایسا ہے کہ ہم مفتی صاحبی سے پوچھیں گے اور ہم یقیناً پوچھیں گے مگر ہم چاہیں گے کہ پہلے جو بات چل رہی تھی وہ مکمل ہو جائے کوئی اور کالر تو نہیں ہیں چلیے ٹھیک شکریہ ہوا یہ کہ پھر جب اس قوم نے اپنے نبی کی راہ پر چلنے سے انکار کیا اور بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں تقریباً ایک سال تک وہ کشتی تیار ہوتی رہی یعنی سامان عبرت جو تھا یعنی غیض و غضب جو تھا اللہ کا اس کی یعنی ڈھیل بھی اتنی تھی اور اس دوران ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے لیکن وہ لوگ دنیا کی حوث میں اور تکبر اور سرکشی میں اس قدر وارفتہ ہو گئے تھے انہوں نے تو نوح علیہ السلام کی بات کو بالکل کسی خاطر میں نہ لیا کشتی تیار ہو گئی تین قسم کے افراد کشتی میں سوار ہو گئے اوپر والی منظر پر نوح علیہ السلام پھر درندے پھر حشرات الارد پھر آج جب توفان آیا تو یہ کشتی چل پڑی جودی پار پر چھ مہینے بعد جا کر ٹھہری یہی لوگ بچے یہی مخلوق بچے باقی سب اس توفان میں بیہ گئے اور غرق ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کو اسی لئے آدم سانی کہتے ہیں کہ بعد میں نسل انسانی کا دوبارہ آغاز آپ کی ذریعے سے ہوا اس واقعے میں ہمارے لئے خاص طور پر عبرت یہ ہے کہ ہم لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام کی راہ کو نہ چھوڑیں اور ان کے فرامین کو اپنا کر ہدایت کی راہ سے چمٹے رہیں مفتی صاحب ہمیں ایک بڑا دلچسپ پہلو ملتا ہے کہ ان میں ان کی وائف جو تھی وہ بھی کشتی میں سوار نہ ہوئی ان کی اولاد بھی شامل نہ ہوئی ایک بیٹا کنان یعنی اللہ کا پیغام کسی حسب نصب یا علاقے سے وابستہ نہیں ہے اچھا اب میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب آپ ہمیں سوال کا جواب دیجئے محمد نواز صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیاب لوگوں کو روز قیامت اپنا دیدار کرائیں گے اس دیدار کی کیفیت کیا ہوگی جنت میں دیدار ہوگا اور حدیث شریف کے مطابق ہر جمعہ کو دیدار ہوگا اب دیدار کی کیفیت کیا ہوگی بندے کس طرح اللہ کا دیدار کریں گے حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا جس طرح تم زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو دیکھتے ہو نا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے لیکن کس شکل میں دیکھو گے یہ ایک ایسی بات ہے جو متشابہ ہے جس کو ہم کسی لفظ میں بیان نہیں محکمات کی شکل میں نہیں نہیں محکم نہیں متشابہ ہے اس کی حقیقت ہمارے سامنے واضح نہیں ہے اللہ جانتا ہے یہ اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے ہم نے صرف اتنا ایمان رکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق کل قیامت جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار ہونا ہے بس لئے ہمارا ایمان تور سینہ کا جو منظر ہے موسیٰ سے ہوش رفت بیق جلوہ سفات تو این ذات بی نگری در تبصمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو دیدار بھی کرتی ہے اور صحبت بھی اختیارت کے واپس آتی ہے آپ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں دیکھتے رہیے نور قرآن ہمارا ساتھ رہیے شکریہ واسٹ حیاتی قرآن رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املہ قلبی قرآن واسٹ حیاتی قرآن ویلکم بیک ہم اپنے پرگرام کا آغاز دوبارہ ہی سے شروع کرتے ہیں جہاں ختم ہوا تھا مگر اس سے پہلے ہم دو کالرز ہیں ان کی ان کے سوالات لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانان مفتیان اور علماء سے پوچھیں جی کون صاحب بول رہے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت مبارکات حاجی مشتاق بات کر رہا ہوں بکر سے صاحب حاجی مشتاق صاحب جی آپ کا سوال دو سوال ہے حسد سے کیسے بچنا چاہیے حسد سے کیسے بچنا چاہیے اور کون سا عمل کرنا 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 چاہیے سوال یہ ہے کہ بھی حالت نماز کے بعد آیت القرصی ہم پڑھتے ہیں اور اس کے حالت کی بات ہے کہ تو پوچھ کا سکبر میں نہیں ہوگی تو یہ سوال جی جی دوبارہ دورائی گا ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتے ہیں آیت القرصی پڑھتے ہیں تو قبر میں پوچھ کا سکبر نہیں ہوگی اور قبر میں پوچھ تک نہیں ہوگی جی یہ ضرور ہم آپ مفتی صاحب سے اچھا ایک اور کالر ہیں جی ارشاد السلام علیکم جی والیکم السلام محمد شکور خان نیازی محمد شکور خان نیازی ایسا خیر سے پیرا جی کوئسٹین ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کا جو آپ بیان فرما رہے ہیں جی اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے آچھا کیونکہ اسلامی تاریخ کے عدوار میں اس کے اوپر بہت کم بتایا جاتا ہے اور بہت کم نساب کا حصہ بھی ہوتا ہے جی تو آپ اس علماء کرام جو تشریف فرما ہیں وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سپیشلی کیا فرمائیں گے کہ وہ کس طرح اس پر عمل کریں اور اس کا اصل واقعہ جو تھا اس کی اہمیت میرے خیال ہے وہ تو مفتی صاحب نے بیان کر دیا اصل واقعہ جی نیکس کالر السلام علیکم وعلیکم السلام بھئی شیر عبداللہ خان بات کروں میاں والی سے شیر عبداللہ صاحب جی شیر عبداللہ خان میاں والی سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی صحیح میرے سوال تھا کہ یہ سونا جو ہے مرد پہ پہنا یہ تو حرام ہے تو جو بند ہے یعنی کہ سونی کے انگوٹھی پہنے ہوتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کیا اس کے ساتھ نماز پھر ہو جاتی ہے کہ نہیں اچھا یہ یہ بھی ہم مفتی صاحب سے بھی سوال کرتے ہیں کہ سونا پہنا حرام ہے اور مرد کیوں پہنتے ہیں نماز بھی اسی کیفیت میں پڑھتے ہیں اور کوئی کالر اچھا اچھا ہم مفتی صاحبی سے آغاز کرتے ہیں بلکہ یہ دھیر سارے سوال ہیں اور مفتی صاحبی کا کمال بزرگ ہیں کہ بڑے تحمل سے جواب دیتے ہیں اور بڑے تدبر کے ساتھ ہمارا پہلا سوال ہے حاجی مشتاق صاحب نے سوال کیا کہ حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے کیونکہ حسد تو وہ چیز ہے جسے اللہ کہتا ہے پلاں واغو حسد یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ فلان سے وہ نعمت چھن جائے مجھے مل جائے یا مجھے نہ بھی ملے کم از کم اس سے چھن جائے چھن جائے یہ بڑا ناسور اور بڑا خطرناک روحانی مرض ہے اس سے تمام تر نیکیاں زائع رائے گاں اور تباہ ہو جاتی ہیں اس سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس سے متعلق حسد پیدا ہو آپ اس کے حق میں دعا کریں اے اللہ اس کی نعمتوں کو اور بڑا دے دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے جو انہوں نے وظیفہ پوچھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ سورہ فلق کو کسرت سے پڑا کریں جس میں حسد سے پناہ مانگی گئے ایک تو جس سے متعلق حسد پیدا ہو رہی ہے اس کے حق میں دعا کریں اے اللہ اس کی نعمتیں اور بڑا اور دوسرا آپ سورہ فلق پڑھیں اور اس میں تو یہ ہو گیا نا کہ آپ نے جس سے حسد ہو رہا اس کے لئے بھی دعا کی اور اپنے رب سے بھی رجوع کیا اور رب سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایک بار دیکھیں تو وہ ہزار بار دیکھتے ہیں اچھے ہمارا دوسرا سوال ہے حاجی مشتاق حسابی کا ہے کہ نماز کے بعد عام طور پر آیت القرصی پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قبر کے بعد قبر کی کیفیت میں ہمارا حساب کتاب میں ڈھیل ہو جائے گی نرمی ہو جائے گی یا نہیں لیا جائے گی جی بے شک آیت القرصی کو کسرت سے پڑھیں اور اس کے مزامین کو سمجھیں ان کو اپنے دل میں نقش کریں تو بالکل یہ آیت القرصی کی برکت ہے کہ بوقت موت بھی آسانی ہوگی قبر میں بھی نرمی ہوگی اور حشر میں بھی انشاءاللہ راستہ آسان ہوگا الحمدللہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ آیت القرصی جو ہے وہ حفاظت فرماتی ہے وہ یہاں پہ بھی ہماری اشیاء کی اور ہمارے وجود کی حفاظت فرماتی ہے اور روز قیامت میں کہ ہمارے یعنی آفیت عطا کرے گی اچھا تیسرا سوال ہے وہ بھی یقین ہم آپی سے پوچھ لیتے کیونکہ آپ نے حضرت نو علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے یہ محمد شکور خان نیازی صاحب ہیں دیرہ اسماعیل خان صاحب سے دیرہ اسماعیل خان سے کہ حضرت مو کا واقعہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا جائے تاکہ بچوں کو ہماری نئی نسلوں کو اس کے مقاصد کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈائیلاغ جو کیا ہے اپنے نبی محترم سے اس کے کیا اثرات ہیں اور ہمیں کیا درس لینا چاہیے اچھا اس میں چند ایک دروس اور ہدایت کا سامان ہم سیکھ سکتے ہیں واقعہ تو ہم بیان کر چکے ہیں کی طرف بولاتے ہیں ان کے لئے سبر کا ایک سامان ہے حضرت نو علیہ السلام تقریباً ناؤ سو سال تک تبلیغ فرماتے رہے الحمدللہ یعنی اس وقت عمر طبیل والا اور مسلسل آپ کی قوم سرکشی کر رہی تھی ایون کہ انہوں نے حضرت نو پر بڑا تشدد بھی کیا لیکن آپ نے انہیں کہنا نہیں چھوڑا اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری اولاد مانتی نہیں آپ کہتے رہیں کہتے رہیں آپ انہیں ہر حال میں نرمی اور محبت سے ہدایت کی طرف بولاتے رہیں تو آپ کسی کو ڈنڈا مار کے اسے نماز نہیں پڑا سکتے آپ کسی کے سر پر بندوق رہ کر اسے نیک نہیں بنا سکتے نرمی سے اور محبت سے اس کو نیکی کی طرف بولائیں اور تیسرے میں جو سب سے اہم پیغام ہم ساری قوم کے لئے ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں ہمارے تنزلی کا سبب بھی یہ ہی ہے وہ سورہ آراف کی آیت نمبر چونسٹھ میں ہے آیت نمبر پینسٹھ سے آیت اس سے قبل آیات سے تقریباً ساٹھ نمبر کی آیت سے چونسٹھ تک یہ واقعہ جاری ہے اشارت میں فَقَدْ ذَبُوْهُ ان لوگوں نے حضرت نو کو جھٹھلایا آپ کی بات نہیں مانی آپ کی راہ پر نہیں چلے فَأَنْ جَئِنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَاهُ فِي الْفُلْقِ تو ہم نے حضرت نو اور ان کے تمام رفاقہ جو کشتی میں سوار تھے انہیں نجات دی انہیں بچایا وَأَغْرَقْنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا لیکن جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹھلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بے شک یہ اندھے لوگ تھے تو یہاں یہ تصور دیا گیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ مسلم کی راہ ہی ہدایت کی راہ ہے اور جب پیغمبر آخر الزمان ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب نجات کی کامیابی کی فوض و فلاح کی اللہ کے قرب کی آخرت میں کامیاب ہونے کی ایک ہی راہ ہے کہ سرکار کے نقش قدم پر چلیں آپ کی صیرت کو اپنائیں اور دوسری بات یہ جو یہ راہ اختیار نہیں کرتا بظاہر آپ کو کتنا ہی خوشحال اور دنیا میں کامیاب نظر آئے قرآن کہتا ہے یہ دل کے اندھے ہیں جس کے دل نے حق کو سمجھا ہی نہیں حق کے نور کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دی تو وہ دل کا اندھا ہے یہ ہمارے لئے خاص سبق ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے کیسے یہ بالکل صحیح جیسے کہ لیکل لے قوم انحاد کہ اس میں بڑا واضح طور پر آپ کی باتوں سے یہ چیز آیا ہے کہ اگر ساری قوم برائی کی راہ پہ چل پڑے تقذیب کی راہ پہ چل پڑے تہزیر تزہین تزہین کی راہ پہ چل پڑے اللہ تعالیٰ اس کائنات سے اس دنیا سے خیر ختم نہیں ہونے دیتا حضرت نوح علیہ السلام کو علیہ السلام کر کے خیر کی منزل علیہ دا رکھ دی اور یہ دنیا جہاں اپنی برائیوں اور علائشوں کے ساتھ ہے وہیں یہ خوبیوں کے ساتھ اور خیر کے ساتھ بھی ہے اور شکریہ ایک اور سوال اگر اجازت دے تو ساتھ ہی پوچھ لیتے ہیں پھر اب اپنے دوسرے مہمان کے پاس جائیں گے اور بعض اوقات احباب جو ہیں نماز بھی گولڈ پہن کے کرتے ہیں اس کے زمن میں آپ کیا فرمائیں اس سے نماز مکروح ہے اس کو اتار کے نماز ادا کرنی چاہیے سونا پہن کر بالکل مرد کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے صحیح صحیح بہت شکریہ اب ہم سوال کرتے ہیں اپنے دوسرے مہمان بدر الزمان صاحب کے ساتھ کہ سوال یہ ہے کہ اسی اتفاق ہے کہ اس میں انبیاء کے کئی واقعات ہیں اور واقعات جو ہوتے ہیں یہ یعنی ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور آسان ذریعہ ہوتے ہیں اسی میں حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ ہے تو ہم چاہیں گے کہ مختصرن بیان بھی فرمائیں اور اس میں جو ہم نسلوں کے لیے اولاد آدم کے لیے درس ہے وہ بھی بیان فرمائیں قرآن کریم کو اگر بغور پڑھا جائے اور اس کے اس لوب کو دیکھا جائے تو اس میں مختلف قصص ہے انبیاء علیہ السلام کے کوئی شک نہیں اور ہر قصے کے اندر ایک عبرت اور ایک ہدایت موجود ہے حود علیہ السلام اور آپ کی قوم جیسے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ان عمم کا وطیرہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تقضیب کی توہین کی تنقیز کی احانت کی عذیتیں پہنچائی یہاں تک کہ یہ قتل و غالت کی طرف بھی آن پہنچے ان کا معمول رہا قوم آدھ جو حود علیہ السلام کی قوم تھی ان کا وزیرہ بھی یہی تھا شرک بد پرستی اللہ کی نافرمانی اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی لیکن غود علیہ السلام انہیں مسلسل راہ ہدایت قرف بلاتے رہے لیکن وہ لوگ نہ سنبھلنے والے تھے نہ آنے والے تھے بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان پر قہد نازل فرما دیا جب بارش یہ کرسانہ ہوئی تو ان میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے صحیح اس طریقہ کا تب بھی یہی تھا کہ حرم میں جا کے بیعت اللہ کے پاس جا کے یا اس وقت بھی یہی حرم تھا جب وہاں جا کے دعا مانگنے کے لیے پہنچے تو وہاں پہنچ کے انہیں اپنے مقصر بدعا کو انہوں نے بھولا دیا اور وہاں عیش و عشرت و عشت طرب میں مبتلا ہو گئے یعنی جیسے دولت دلتی بارتی ہے کہ جس کے پاس آتی ہے وہ بھول جاتا ہے کہ کہاں سے چلاتا ہے ایک ماہ بعد وہاں جو ان کے میزبان تھے انہوں نے اشار کی صورت میں انہوں نے اس بات کا احساس دلایا اور انہیں احساس ہوا کہ ہماری قوم تو بھوک اور پیاسے مر رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں میں سے ایک بندے نے کہا جو ایمان لے آیا تھا کہ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے پیغمبر کی پیروی کرو تب تو ہارے لیے راہ ہدایت ہے دو آگے بڑھ گئے ایک وہیں رک گئے جاکہ بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ تین بادل ان کی طرف بیجے تین طرح کے بادل جس میں ایک انتہائی سیاہ رنگ کا بادل تھا جب انہیں انتخاب کرنے کا وقت آیا تو انہیں سیاہ بادل کا انتخاب کیا اس کی اپیئرنس ایسی تھی اور لگ رہا تھا اس سے خوب بارش برسے گئی اور خوب ہوائیں چلیں گی در حقیقت اس بادل کے اندر عذاب چھپا تھا اور پھر جب وہ بادل برسا اتنی تیز آندھی آئی اور جب بارش برسی اور آندھی آئی ان کے گھروں کو اڑا کے لے گئی جانوروں کو اڑا کے لے گئی اور حود اور اسلام اپنے جو پیروکار تھے وہ ترعین تھے ان کو لے کے الگ ہو گئے اور اس قوم کا جو اس طرح انجام ہوا تو یہ قرآن کریم کا اسلوب یہی بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے تقذیب کی اور نقصان پہنچایا ان کا نتیجہ اور انجام یہی ہوا اور جو راہ ہدایت پہ چلے پیغمبروں کی راہ پہ چلے اللہ نے انہیں ہمیشہ انہیں جائے پناہ بھی عطا فرمائے اور جائے امن بھی عطا فرمائے آپ کی بات سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا مانگنا زیادہ بہتر ہے بے شک کہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کے بجائے اللہ تعالی نے ہمیں تو استخارے کے راستے بھی بتایا ہے رویائے سادکہ کے راستے بھی ہیں کہ رضا کے ساتھ رہنا اللہ کی مرضی میں رہنا اللہ سے خیر مانگنا یہ بہتر ہے اور اسی طرح یعنی انبیاء کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوتا رہا اور ہمارے نبی محترم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یعنی ظلم کم نہیں ہوا مگر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ قرآن میں بڑا واضح طور پر کہا کہ میں آئندہ اپنے انبیاء اپنے نبی محترم محبوب عالم رحمت العالمین کی توہینی برداشت کروں گا نہ اس قرآن کی جس پر ہم نور قرآن پر اکرام کریں اچھا یہاں میں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ سے مات کریں املہ قلبي قرآن رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدری قرآن املہ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدری قرآن املہ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن جی ویلکم بیک حقیقت یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے باتیں زیادہ ہوتی ہیں قرآن کی تو ہر آیت ہی حکمت سے معمور ہے اور ہمیں تشنگی کا احساس ہوتا ہے اس میں ابھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا پہاڑی اونٹنی کا عزرت قوم سالے کا مگر یہ ہے کہ وقت کی کمی ہے مگر ہم مفتی صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ فرمائیں میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا اور آج کا پیغام بھی بلکہ ہے میں ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا آپ جس قوم کی طرف آئے اس کا نام تھا قوم عاد اور یہ قوم رہتی تھی امان اور حضر موت کے درمیانی ریگستان میں اور جسے احقاف کہا جاتا ہے جگہ آپ کو اس قوم اتنی طاقتور تھی اور دراز قد قوم تھی ان کے قد بہت لمبے لمبے تھے اور جسم بہت جسیم تھا یہ پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں میں گھر بنا لے تھے یعنی محنت بھی کرتے تھے سردیوں کے گھر اور گرمیوں کے گھر اور لیکن ساری طاقتوں کے باوجود وہ تباہ و برباد صرف اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبی کے فرامین کو نہ مانا اور انکار کیا ہم بھی غور کریں نا آج ہم کونسی بات ہیں جو اپنے پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر اور اس پر عمل کر رہے ہیں صرف نماز پڑھ لینا ہی دین تو نہیں ہے نا اس کے علاوہ ہم اپنے معاملات دیکھیں تجارت دیکھیں رشتہ داروں سے سلوک دیکھیں انسانوں کے ساتھ عامال دیکھیں دوخہ فراد ایک دوسرے کے ساتھ دھاندلی یہ ہمارے اندر جو عامال پیدا ہو گئے ہیں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہی تو تبلیغ تھی یہی تو فرمان تھا کہ رب کے اوپر ایمان لا کر انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کا مددہ بھی ہے اپنے عامال کی تطہیر کر لیتے ہیں یعنی ہم اپود بھی چلتے پھرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہونا چاہیے نمونہ ہونا چاہیے آج کا بطور خاص جو میں میسیج روزانہ ہم ایک میسیج کنوے کرتے ہیں آج ہم اپنے تمام بھائیوں کے لیے جو پاکستانیوں کے لیے میسیج جو چھوڑے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جلوت اور خلوت کو ایک کریں لوگوں کے سامنے ہم سب کی خواہش ہوتی ہیں ہم بڑے پر وقار بنیں محذب اپنے آپ کو شو کریں ایجوکیٹڈ شو کریں لیکن اصل ہمارے ایجوکیشن کا ہماری تہذیب کا اور ہمارے وقار کا اس وقت اقدہ کھلتا ہے جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں یاد رکھیں جو تنہائی میں نیک نہیں نا وہ لوگوں کے سامنے بھی نیک نہیں فکر و عمل کی یکتائی جو ہے یہ ہمارا آج کا درس ہے جو شخص تنہائی میں متحر ہے نیک ہے پرہیزگار ہے وہی لوگوں کے سامنے ہی نیک پرہیزگار ہے اور جو شخص اپنی تنہائی کو خوبصورت اور خوبصیرت کر لے اس کی جلوت بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کا وقار بڑھ جاتی ہے اور اب وقت ہوا چاہتا ہے حدیثِ قدسی کا اور میں یہ چاہوں گا کہ قرآن کے حوالے سے حضرتِ علامہ نے جو بات کہی کہ بچپن میں قرآن پڑھ رہے تھے تو والی صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں کہے آپ دیکھ رہے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں مار بی بی جانتا ہوں کہتے ہیں سمجھ اسی کو آتا ہے جس پر نازل ہوتا ہے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ڈائیلاغ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی سے ڈائیلاغ ہوتا ہے اور اس ڈائیلاغ کا حصہ بنے تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گراکشاہِ نرازی نصاحبِ کشاف قرآن وہ راہ ہے جس کو اپنانے سے یہ دنیا بھی بہتر ہوتی ہے ہماری آخرت بھی بہتر ہوتی ہے اور ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے ہم اس مقصد کو بھی پاتے ہیں آج کی حدیثِ قدسی کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ آج ہم نے جو حدیث شریف منتخب کی ہے وہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص قرآن اور میرے ذکر میں مشہولیت کے سبب مجھ سے دعا مانگنا بھول جائے تو میں اس کو اس چیز سے افضل اور بہتر عطا کرتا ہوں جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی اہمیت افادیت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور ذکرِ الٰہی ہمارا معمول ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسرے طوام کلاموں میں کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اب ہم اجازت چاہیں گے اور اس سے پیس ساتھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے ساتھی محمد عادل صاحب سے کہ وہ حمدِ باری تعالیٰ فرمائے شکریہ میرے مولا 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 کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے قسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے توفان پل میں ٹلیں جو تیرا ایک اشارہ ملے تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا بھول بیٹھے ہیں دربدر بھٹکتے اس طرح ایک کر دے تو بہر شہا خود پہ ہم نے کیے ہیں ستم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسل حیاتی قرآن موسیقی